اسکرین کے دوسرے حصے میں استاد فضل قریشی صاحب دکھائی دے رہے ہیں اس سے کے علاوہ آپ کے پریچے میں مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم باتچی شروع کریں گے اور پریچے اپنے آپ نکلتا چلا جائے گا استاد یہ بہت سو بھاگی کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور پہلے تو سواگت کریں گے آپ کا میری میں بھی خوش ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور ایسے انٹریویو دینے کا مجھے موقع ملا پہلی بار فون پر میں زوم پر انٹریویو دے رہا ہوں ایسا پہلے تو کبھی کیا نہیں مگر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا لگ رہا ہوں تو تینکیو بیری مچ فو داٹ استاد جی مجھے میری عادت ہے کہ جب ہم لوگ اس طرح کے کلاکاروں سے ملتے ہیں جن کا بچپن بہت سمرد رہتا ہے کلا سے تو بچپن سے ہی شروعات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ آج ہمیں بتائیے کہ کیسا تھا آپ کا بچپنا کچھ شرارتوں کا موقع ملتا تھا یا پھر مطلب اگدم بچپن اور بلکل طبلہ اور اور کچھ تھائی نہیں نہیں ایکچلی کیا ہے کہ میرا بچپن جیسے گزرا ہے ویسے عام جیسے بچوں کا ہوتا ہے ویسے گزرا ہے ہمارے فادر جو تھے جو وہ ان کو یہ انہوں نے یہ ہمیں کبھی محسوس کرنے نہیں دیا یا میرا چھوٹا بھائی اور میں کہ ہم لوگوں کو تبلہ بجانا ہے وہ بس وہ کہتے تھے کہ جو کرنا ہے وہ کرو تم لوگ اپنے حساب سے اگر تمہیں اس انٹرسٹ آئے گا تو تو میں اس وقت اتنا کہتے ہیں کھیل خود میں اتنا مسروف تھا کہ وہ کرکیٹ کھیل رہے ہیں فٹبال کھیل رہے ہیں یہ کہنے تو مجھے بڑا شوق یہ چیز ہوگا بڑا مطلب پڑھائی بھی چل رہی سکول بھی جا رہے ہیں وگرہ اور کونسٹ بھی جا کر کے میں دیکھتا تھا مجھے تو یاد ہے سکسٹیز میں لیٹ سکسٹیز ایسے کچھ اببا جی ہمارے فادر ان کو ہم سب اببا جی بولتے ہیں روی جی اور اببا جی کا کونسٹ ہو رہا ہے یہاں پر شرنوکارندھال مومبائی میں اور وہ ایک زمانے میں وہی ایک ہال تھا کہ جس میں قریب دھائی ازار کپیسٹی ابھی بھی ہے وہ آڈیٹوریم مگر روی جی ایک ایسے کلاگار تھے جن کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے اور ان کے نام سے ہی اور آل بھر بھر بھریا رہا تھا اور آڈینس یسٹو بی کنسسنگ آف گورنرز اور منسٹرز اور ایکٹرز وغیرہ وغیرہ سارے سارے اس قسم کے انہوں ویرائیٹی والے لوگ ہوتے تھے تو اس میں میں جایا کرتا تھا ہمارے فادر کے ساتھ سب جیسے جیسے جاتا اور میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں مطلب ان کے فادر اور ہمارے روی جی کے بیچ میں بٹھا دیا گیا ہے اور میں بیٹھ کر کے پروگرام سن رہا ہوں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جب میں سن رہا تھا تو روی جی نے دیکھا میری طرف اور دیکھا رہے یہ تو لڑکا بہت اچھی طرح سے سن رہا ہے تو اچھا موس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ روی جی علاؤ نہیں کرتے تھے فوٹو لینا جب آپ پروگرام بجا رہے ہیں تو ان کو پسند نہیں تھا کہ وہ فوٹو ہوتا تھا تو انہوں نے ایک فوٹاگرام پر کوئی اشارہ کیا کہ بھئی یہ فوٹو لو بچے کا خود خود حیران تھا کہ بھئی مجھے روی جی پوڑر ہیں فوٹو لینے کے لیے تو اس تو وہ فوٹو لیا میں بڑے غور سے ان کا علاق سن رہا تھا میرے اور ہمارے اب فادر کا بھی وہ فوٹو میں ہمارے فادر بھی ان کا پیر نظر آ رہا ہے اور وہ فوٹو لے کر کے بڑی اچھی طرح سے اس کا فریم کر کے اور لکھ کر کے بھیجا مجھے اے انہوں نے جانا کیا تو آہم سو ہیپی اوارڈی know that i got to hear such people right from the time and i was like 6 7 7 years old or something اور وہ میمری میرے دیماغ میں ایسی ایچ بھی کہ وہ کبھی جائیں نہیں سکتی کیونکہ وہ جس اس ونہوں نے ایک تکیس کے سٹیج پر میں بیٹھا ہوں ربی جی بجا رہا ہے ہمارے فادر بجا رہا ہے اور میرا فوٹو لیا گیا کیونکہ میں سو بچپن بھی چل رہا تھا مگر ایک جیسے عام بچہ ہوتا ہے بھار اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کرکیٹ وغیرہ یہ سب چل رہا تھا مطلب اس طرح سے بچپن گزرا اور مجھے یاد ہے ہم لوگ ہمارے گھر میں وہ ہوتا تھا تو زاکر بھائی بھی آگے اپنے ایک سوال کیا اس کا اتنا بڑا جواب دے رہا ہوں میں یہ ایک ہمارے سٹوڈنٹ فادر کے سٹوڈنٹ امریکہ سے آیا ہوا تھا وہ تھا سولہ سال کی عمر کا اور میں تھا تیرہ چودہ سال کا اور ہمارے میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا اور وہ آ کر کے گھر میں ہمارے فادر سے سکتا تھا تو گھر میں رہ رہا تھا اور وہ ریاست کرتا تھا سارا دن میں اس کو دیکھتا رہتا تھا کہ یہ لڑکا اتنی دور سے آیا سولہ سال کا اتنا ریاست کر رہا ہے اچھا وہ بجاتے رہتا تھا تو میں کبھی کبھی کیا کرتا تھا کہ تبلہ لے کر کے اس کے ساتھ بیڑ رہا تھا حالانکہ میں نے کچھ سکھا نہیں تھا تو ایک بار ایسا بہت بار ہوا ہے کہ وہ بجا رہا ہے کوئی چیز اور میں تبلہ سکول سے آیا اور بیگ اپنا رکھا اور تبلہ لیا اور اس کے ساتھ بجانا شروع کرتے وہ جو چیز بجا رہا ہے اس سے میں وہی چیز تھوڑے سا تیز بجانا تھا تو وہ اس سے تھوڑا عجیب لگتا تھا یہ میں سارا دن بیٹھ کر کے بجانا ہوں اور یہ ابھی سکول سے آیا ہے اور وہی چیز وہی بجانا ہے میرے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے فادر نے ایک بات کہ اس کو تھوڑا سا شوق ہو رہا ہے کیونکہ یہ لڑکا بجا رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے بجا رہا ہے تو اس کو شوق ہوا تو میں پھر اس کو سکھاتا ہوں تو میری تعلیم اس طرح سے شروع کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں بجانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میرے میں تھوڑا سا انٹرسٹ آ گیا ہے تبلہ بجانی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں ابھی اس کو سکھاتا ہوں اس طرح سے میرا بچپن گزرا اور اسی طرح سے میں نے اپنا تبلہ بھی شروع لیکن آپ نے کہا کہ بچپن یونیک تھا اس میں ایک یونیکنس اور رہی ہوگی ضرور اور میں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا پنڈیت روی شنکر اور اسطاد اللہ رکھا صاحب کی جو جوڑی ان کی جگل بندی یہ تو پوری دنیا نے دیکھی ہے لیکن اس سے اتر بھی اسطاد اللہ رکھا صاحب نے اتنے لوگوں کے ساتھ بجایا ہے اتنے مہان کلاکاروں کے ساتھ بجایا ہے تو آپ کے گھر میں تو تمام بڑے کلاکاروں کا بچپن سے آنا جانا رہا ہوگا بیٹھ کیا لگتی ہوں گی آپ لوگ چھوٹے چھوٹے رہے ہوں گے تو کیسا یاد آتا ہے جب بڑے بڑے اسطاد جی لوگ آتے تھے بڑے بڑے پنڈک جی لوگ آتے تھے تو کیا کہتے تھے آپ لوگوں سے ذرا یہ سناو ذرا وہ سناو کلاسز لگتی تھی کہ آپ لوگ کی بھی نہیں ایکچولی کیا تھا نا کہ اس وقت جب میں جیسے میں چھ سات سال کا عمر ہو میرے ہو زاکر بھائی کے بیچ میں تقریب دس سال سارے لوگ جو تھے آم آتے تھے اب وجہ سے ملنے کے لیے اور ہم لگ چپ چپ پوڑے میں میں بیٹھا رہتا تھا میں اور میرا چھوٹا بھائی جو ہم لوگ کا اتنا زیادہ importance نہیں تھا اس وقت اور یہ جو چیزے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دیکھ ساتھ ہوا بہتے ہیں کیلئے زاکر بھائی زاکر بھائی کے ساتھ ہم بچے رہتے تھے مگر میں یہ سارے کلاکاروں کو دیکھتا تھا مگر اس وقت میری سمجھ نہیں تھی کہ اتنے بڑے بڑے کلاکار ہمارے گھر آتے تھے اور ہمارے فادر سے مل رہے ہیں باتچیت ہو رہی ہے اور خانہ پینہ ہو رہا ہے اور جیسے ہوتا ہے کسی کے کلاکار کے گھر میں یہ سب ہو رہا تھا تو آمارے لیے یہ نئی چیز تھی جس تھوڑا سا بڑے ہوئے تو دوسرے کلاکار جب آنے لگے تو میں نے دیکھا رہے ہیں ان کو تو میں جانتا ہوں ان کو تو میں نے دیکھا ہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے تو اس کے بعد پھر یہ سب سلسلہ جیسے آپ بتا رہے ہیں شروع ہوا پھر میں بجانے لگا تب پھر وہ بہتے تھے پوچھتے تھے کہ یہ لڑکا کیسے بجا رہا ہے تو آپ کا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس وقت ایسا ہوتا تھا تو جب میں 60 کی بات کرنا اس میں زاکر بھائی کا فوکس زاکر بھائی کے اوپر فوکس ہوا کرتا تھا کہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بجا رہے ہیں تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح تھا مگر وہ تھوڑا سا لیٹ لیٹ شروع کیا تو تھوڑا سا لیٹ مگر ایک قصہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے فادر کے اوپر بن رہی تھی فلم ڈیویزن کی اس ساتھ اللہ رکھا ہے وہ بناتے تھے نا روی جی کے لیے بنایا وہ ان کے لیے سب کے تو اببا جی کے لیے بھی انہوں نے بنایا تھا اب یہ ہوا کہ وہ میرے خواہد سے اس وقت 69 70 کی بات ہے زاکر بھائی اس وقت امریکہ چلے گئے ہوتے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو ڈریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے گھر آنے سے کسی نہ کسی کو تو بجانا پڑے گا آپ بجانا رہے ہیں وہ بات دوسری ہے اگر کوئی لڑکا یا کوئی میرا لڑکا تو چلا گیا امریکہ ابھی ہے تو ہم دونوں تھے چھوٹے چھوٹے تو وہ دریکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دو لڑکے ہیں نا آپ ان پو گئی ہے بجانے کے لیے تو ہماری مدر تھی اس پر ہمارے فادر بھی دور کر رہے تو انہوں نے کہا بھائی بچے تو بجاتے نہیں انہوں نے کبھی دبلے کو ہاتھ نہیں لگایا یہ لوگ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں بگر تو ہمارے فادر کے سینئر وہ سٹوڈنٹ وینائک انگلے صاحب تھے وہاں پر تو انہوں نے کہا رہے میں ان کو کچھ بتا دیتا ہوں وہ بتا کر کے یہ پھر بجائیں گے جو میں ان کو بتاؤں گا تو ابباجی سے پوچھا گیا فون پر تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ انگلے بتا دے گا وینائک بینائک بتا دے گا وہ تھوڑا بجا لے گی کیا اس میں ہم دونوں کے دونوں تھوڑا بہت سیکھ لیا کیا بجانا ہے یہ کرنا ہے وہ کر کے تھوڑا بجا کر کے اب وہ ریکارڈنگ ایسی ہو گئی کہ وہ آرکائز میں پڑھی ہوئی ہے اور مجھے وہ جب بھی دیکھتا ہوں تو تھوڑی سی شرم آتی مانی یہ کیا بجا رہا ہوں میں مگر یہ ایک طرح کا experience ہو گیا تھا ہمارے لئے کہ میں پہلی بار تبلے کو ہاتھ لگایا ہوں اور وہ بھی ہاتھ رکھ 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 رہے وہ ہمارے فادر کے سب سے بیسٹ اور سب سے سینئر مو سٹوڈن بنائے کے انگلیس ہاں ہمارے فادر تھے ہی نہیں وہاں پہ ہمارا ہاتھ تبلے پر رکھتی تھی تو یہ دیکھیں یہ یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے فادر اتنے بڑے ہیں مگر ہاتھ کسی اور نے رکھوا ہے تو یہ ہوا اور وہ وہ ابھی ابھی آپ اگر ہمارے فادر کی دیکھیں گے یوٹیوب میں وہ فلم ڈیویجن کا ہے اس میں دو چھوٹے بچے بجا رہے ہیں اس میں سے میں ہوئے اور ایک میرا چھوٹا بھائی توفیت ایک خلاصہ آج آپ اور کریں دیجئے کہ زاکر بھائی میں پھر کبھی آپ لوگ کو ڈاٹا نہیں کیا تم لوگ تو بچ جاتے تھے میں فس جاتا تھا تم لوگ کے چکر میں ہمیشہ کیونکہ میں ہی سیکھتا تھا اب وہ ان کی تو اچھا ہوتی ہوگی چھوٹے تھے کہ وہ ڈاٹنا رہی جاتا تھا بچے میں جانے ان کو کیا پتائے نہیں ہے تو جانتے نہیں ہے مگر زاکر بھائی کا ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ہمیں ایسا محسوس ہونے نہیں دیا کہ وہ اتنے بڑے مگر وہ انہوں نے کبھی ہمیں ایسا محسوس ہونے نہیں لیا کہ میں اتنا بڑا کا لگا ہمارے ساتھ نیچے جا کر کے ہمارے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتے تھے چلو آؤ کرکٹ کھیلتے ہیں جیسے میں نے بتایا گھر میں ہم لوگ ٹیبل ٹینیس کھیل رہے ہیں نیچے آگے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وغیرہ ہمیں کہیں اور مجھے ان کو پتا تھا کہ مجھے شوق نے سننے کا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے اپنے конце میں میں بھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا کسی وہ ریس خان صارب کے ساتھ بجا رہے ہیں تو میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور یہاں پر کیا ہوتا تھا جب اعلی seven یز میں جب میں ان کے ساتھ ڈا تھا تو تھک جاتے کیونکہ تب تب تو پروگرام ہوا کرتے تھے وہ تو نورمال تھا اور وہ ویک سےٹ پر میں سورا ہوں آگے گاڑھی چلا رہا ہوں اور ایک concert hall سے نکل کے دوسری concert hall میں جا رہے ہیں اور پیچھے backseat پر میں سو رہا ہوں اور پھر وہ جیسے پہنچتے ہیں مجھے اٹھا دیا رہے اچھے پہنچ گئے اپن مل گئے تو جا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کا program سن رہا ہوں تو یہ یہ ماحول جو ہے نا یہ اس سے میں اگر بچنا بھی چاہتا تھا تو نہیں بچ پایا پر یہ ماحول کی وجہ سے یہ ہوا کہ اتنے بڑے بڑے کلاکاروں کو میں نے سنا اپنے بچپن سے ہی کیونکہ ہمارے فادر کے ساتھ جا رہا ہوں ہمارے زاکر بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں تو یہ زاکر بھائی نے ہمیں کبھی محسوس ہونے نہیں دیا کہ وہ اتنے بڑے کلاکار اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا اس وقت تک بھی جب وہ تھوڑا سا جب میں ہو گیا چودہ پندہ سال کا تب پتہ چلا کہ بھائی یہ بھی اتنے بڑے فادر تو ہے ہی ہے مگر زاکر بھائی کا بھی اتنا ہی نام ساجی ایک چیز اور جاننا چاہیں گے 1969 جس کی کلپنگ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں شاید ہی کسی سنگیت کریمی نے نہ دیکھی ہو پندیت روی شنکر جی کی اور استاد جی کی جو جگل بندی یہ کلپنگ ہے وہ آخری کا ایتنا تھا ہم سب جانتے ہیں روی جی کا جب انہوں نے وہاں بجایا اس کے بعد وہ کہنا چاہیے ناراض ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ سنسکرٹی نہیں ہے کہ میں بجاؤں اور سامنے لوگ بیٹھ کر نشا کر رہے ہیں جو ہمارے سنگیت میں ہم سنگیت کو اپنے عیشور کی طرح دیکھتے ہیں بھگوان کی طرح دیکھتے ہیں کبھی آپ سے استاد جی نے اس پروگرام کا کوئی ذکر کیا کبھی کوئی ذکر اس پروگرام کا آپ کے پریوار میں ہوا کہ ہاں میں بھی اب نہیں جاؤں گا اس طرح یہ کارکرموں میں دیکھئے اببا جی was always a big supporter of روی جی اور روی جی was a big supporter of اببا جی جیسے کہتے ہیں نا کہ ان دونوں میں ایسا تال میل تھا ایسا لگ رہا تھا کہ پچھلے جنم کا کچھ ان کا رشتہ ہوا جو جس جنم میں آ کر کے آجے بڑا ہے تو ہمارے پادر نے کبھی اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا مگر ان دونوں کے بیچ میں ایم شور یہ سب ڈسائیڈ ہو گیا تھا کہ بھائی ابھی اس کے بعد ہم نہیں کریں گے اس قسم کا کونسٹ کہ جس میں لوگ شراب پی رہے ہیں نشا کر رہے ہیں کیونکہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا 1969 was the age of hippies and age of جیسے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں سوچ کی جو تھی اس میں سارے بھی اچھا اس میں بڑے بڑے musicians بھی تھے jimmy henry is one of the greatest guitar گٹار ہاں ان کو بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں تو یہ یہ جو تھا نا یہ ان کے لیے بھی experience first and last but then اس کے بعد روی جی نے کہا کہ بھائی یہ سب نہیں ہو سکتا so you know روی جی kept the tradition so what he used to do وہ stage پر جب بیٹھتے تھے تو ایک ایک کونے پر وہ اگر بٹی جلتی تھی ان کے طرف سے وہاں پر stage پر ہی مطلب چاہے وہ امریکہ ہو انڈیا ہو جو بھی ہے ایک طرف سے وہ اگر بٹی جلا کر کے یہاں پہ وہ بیٹھے ہیں ہمارے پرادر تو ایک طرح کا ماحول جو تھا نا وہ بلکل الگ ہی ہو جاتا تھا اگر بٹی کی خوشبو پھیل رہی ہے پورے ہال میں اور وہ اس کی اور وہ اگر بٹی جو جل رہی ہے اس کو دیکھتا کہ لوگوں وہاں نظریہ ہی بدل جاتا تھا کہ بھائی نو this music is more serious this music we need to sit and listen carefully تو وہ لوگ بیٹھ کر کے ان کو پتا چلتا تھا کہ بھائی یہاں we have to be have a different attitude as far as listening so appearance کو انہوں نے ایسا بنا دیا کہ لوگ پھر بعد میں وہ سوچ ہی ان کی بدل گئے کہ ہمیں اس طرح سے اور وہ اگر بٹی جو ان کا ایک خاص ہوتا تھا اگر بٹی جل رہی ہے اور وہ اس کی خوشبو پھیل رہی ہے وہ چھوٹا تھوڑا تھوڑا سا دھواں نکل کے آرہا ہے وہ پھیل رہا ہے وہ that was that's change everything you know اس کے پہلے وہ نہیں کرتے تھے he was not doing that before that اس کے بعد انہوں نے وہ جو شروع کیا so that changed the whole attitude of everybody یہ music is more like عبادت than anything else ایک چیزیں بہر بتا دیجے کہ ڈائننگ ٹیبل پر ٹیبل ٹینس بھی ہو گیا لیٹ سے سیکھنا بھی شروع ہو گیا لیکن وہ دن بھی تو آیا ہوگا جب زاکیر بھائی نے اگر کہا ہوگا کہ اچھا وہ بجا رہے ہو یا اببہ جی نے کہا ہوگا کہ یہاں اچھا بجا رہے ہو اور آپ کو لگا ہوگا کہ یہاں اب اور کوئی چوئیس نہیں ہے اب تبلہ ہی بجانا ہے دیکھئے اگر یہ لوگ آگر کے پہلے بول دیتے تو شاید میں پڑھائی اتنی نہیں کرتا میں نے اپنا بی اے کیا پھر دو سال میں نے law بھی کیا یہ سوچ کے کہ یار ابھی کیا کروں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے پادر جو تھے وہ تھوڑا سا لوگ کی آدمی تھے وہ اتنی زیادہ آپ کی کسی کی تاریخ سٹیج پر کرنا نہ جیسے میں 1980 سے میں نے پجانا شروع کیا جب تک میں پادر کے پاس آ کر کے میں بجاتا ہوں ان کے ساتھ پادر کے ساتھ تب تک چھے سال گزر چکے تھے اور میں ویٹ کر رہا تھا کہ کب مجھے میرے فادر کے ساتھ بجانے کا موقع بھی ہے i only got a chance to play with my father later on till 1986 اس کے پہلے میں نے آپ بلیو نہیں کریں گے حری جی کے ساتھ بجا لیا تھا شیو جی کے ساتھ بجا لیا تھا ستارہ آنٹی جی کے ساتھ بجا لیا تھا حمجد علی خان صاحب کے ساتھ بجا لیا تھا ان سارے آٹسٹوں کے ساتھ بجا لیا زاکر بھائی کے ساتھ بھی میرا ڈوئٹ ہو چکا تھا پر ہمارے فادر کے ساتھ سٹیج پر بیٹھ کے بجا لے گا موقع مجھے ملا ہی نہیں تھا تو 1986 میں جب مجھے ملا اور ہم لوگ پروگرام انڈیا میں نہیں ہوا تھا یہ ہوا تھا لندن میں زاکر بھائی تھے ہمارے فادر تھے اور میں تھا خان صاحب ہوتے ہیں سلطان خان صاحب ہمارے ساتھ ساتھ وہ concert جو تھا وہ میرے لیے اتنا کیونکہ وہ میں پہلی بار ہمارے فادر کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا ہوں اور اس وقت مجھے لگا میرا promotion ہو گیا اور میرا acceptance ہو گیا مجھے اسٹیج پر بھولا گیا بیٹھو ہمارے ساتھ بجاؤ تو وہ ایک acceptance جو میرے فادر کے ساتھ جو بلا اور پھر اس کے بعد concert کے بعد جس میں مجھے بجانے کا موقع ملا اور ان کے چہرے کو دیکھ کریں کہ میں خوش ہوگا یہ خوش ہے میرے بجانے سے اور everything change اس کے بعد اس کے بعد everything change میں نے decide کر لیا اب یہ یہ پڑھائی بڑھائی چھوڑو اب سیدھا اپنا تبلے میں لگ جاؤ اور دیکھو کیا ہوتا میرے بھائی بھی بھائی نے بھی کہا گیا میرا پریشر بھی تھوڑا کم ہوا میرے بھائی بھی دیکھئے یہ پریشر جو ہے اب ان کی طرف سے نکل کے میری طرف آ گیا تھا کیونکہ کیا ہوا کہ زاکر بھائی نے اپنا نام کر لیا بہت بڑے اکلاکار اب کیا ہوا ہے کہ لوگ مجھے ان کے ساتھ compare کرنا شروع کر دیا کیونکہ لڑکا بجا رہا ہے تو میری لیے جو تکلیف ہوتی تھی نا کہ لوگ جب آ کر سنتے تھے تو ان کے expectations اتنی ہائے ہو جاتی کیونکہ بھائی ان کے لڑکے ہیں ان کے بھائی ہیں یہ سب تو میرا میرا جو تینشن جو ابھی جو شروع ہوا وہ بلکل الگ کشن کرتا کہ جو comparison کرنے لگا comparison جب ہونے لگا تو آپ جانتے ہیں کہ جب compare کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا تو وہ جو بجانہ جو ہے نا وہ بڑے میکروسکوپک طریقے سے دیکھتے ہیں لوگ کہ بھائی اچھا اچھا اس نے یہ تیہائی ٹھیک سے لی کہ نہیں یہ دیلہ بجائے کہ نہیں ٹھیک سے اور یہ دیکھ کیا کہ وہ جو میں as a young artist that i needed was not there because comparison ہوتا تھا اگر منہ اچھا بجائے تو وہ بولیں کہ اچھا بجائے گا اچھا بجائے گا اگر کہیں سے گلتی سے اگر کہیں پروگرام میں کچھ گلتی ہوگی بولیں ارے یار اتنے بڑے باپ کا لڑکا ہے اور ایسا بجائے تو مطلب دونہ طرف سے مجھے مطلب جب میں بورا بجائے ہوں تو سارا میرے پر اچھا بجائے ہوں تو سارا ان پر مگر ہمارے ایک خورا فات جیسے کہتے ہیں میں نے کی وہ یہ تھی کہ ہمارے فادر بھائی زاکر بھائی زاکر بھائی اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ کئی جگہ پر میں جا کر کہ میں نے جسائیڈ کیا کہ اس کو پکڑوں اور اس کو بولوں کہ بھائی تم میرا صریف نام announce کرو فضل قریشی بس اور کچھ مت کہنا اور اس کے کس کے بیٹے ہو کس کے بھائی ہو بولنے کی ضرورتی نہیں ہے تو وہ بزاری کیا کہہ رہے ہیں آپ اتنے بڑے خاندان سے ہیں اور آپ کا نہیں میں نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے ابھی میرا صرف آپ فضل قریشی نام بولیا فضل قریشی تبلہ پر فضل قریشی تو یہ کر کے میں پھر اپنا یہ استعمال کیا نام کیونکہ وہ نام ان کے ساتھ جڑ نہیں رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے تو پھر لوگ آ کر سنتے ہیں اچھا فضل قریشی کون ہے بھائی ہم تو نہیں جانتے مگر بجا رہا ہے سنتے ہیں تو وہ open minded ہو کر کے لوگ سننے لگے سب کے نام الگ الگ ہے کوئی بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ زاکر حسین الگ ہے فضل قریشی الگ ہوگئے استاد اللہ رکھا الگ ہے حالانکہ ہمارا فیملی نیم قریشی ہے حالانکہ زاکر بھائی کے پاسپورٹ پر ہے زاکر حسین قریشی یا اللہ رکھا قریشی ہمارے فادر میوزک کیا کرتے تھے فلموں میں اے آر قریشی کے نام سے اللہ رکھا قریشی تو وہ اپنے جب مگر طبلا جب ان کا نام ہوا تو صورت اللہ رکھا کے نام سے ہی فیمز ہو سو دائٹ وڈا 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 اپنے آپ پتا چل جائیں گی بلکل بلکل جب باتچیت ہوگی جب خلاصا ہوگا پتا چلے گا لوگوں کی یہ یہ ہے یہ مگر میں بڑے 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 آٹسٹوں کا بھی نام لوں گا جنہوں نے میری مدد کی اس بات کے لیے جیسے کہ پنڈی شیوکمہ شرما ہوئے حریجی ہوئے یہ لوگوں نے کبھی ایسا محسوس ہی مجھے ہونے نہیں دیا کہ میں آٹسٹ ہوں وہ چاہتے تھے کہ میں بڑا ہوں اور میرے خیال سے ایک پروگرام بھی ہوا تھا جس میں شیو جی کے ساتھ میں بڑا رہا تھا اور وہ اناؤنسر جو تھے بمبے میں تھا اناؤنسر جو تھے انہوں نے شیو جی کا نام شیو جی نے بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ چلو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ایک راک بجا لیا لوگ خوش ہوئے تعلی والی ہوئی بعد میں انہوں نے مائک لیا مائک لے کر کے بول رہا ہے کہ بھائی دیکھیں میرے اکمپنیز میرے ساتھ بجارہ لڑکا اس کا نام اناؤنس نہیں کیا گیا اور میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ پہلے اس کو سن لے پھر اس کے بعد میں اس کا انٹروڈکشن دینے کی میں چاہوں گا پھر انہوں نے بولا کہ بھائی ان کے لڑکے ہیں ان کے بھائی ہیں تو پھر اور تعلی بڑی پر یہ جو یہ جو دیکھیں کلاکار بھی کتنے sensitive about all these things کہ بھائی ان کو پتا ہے کہ میں کس دور سے گزر رہا ہوں اور میرے دل میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے بھی انہوں نے بھی ایک راک بجانے دیا اور جب بچ گیا اور جب میرا confidence اوپر ہو گیا تب جا کر انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے لڑکے ہیں یہ ان کے بھائی ہیں so i was so fortunate enough to have to play with such artists who understood the you know the the sensitivity کہ بھائی یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بھائی آدمی لڑکا بجا رہا ہے تھوڑا کونفیڈنٹ ہو ایسا نہ ہو کہ بچارا گھبرا کر کے تبلہ ہی چھوڑ دے وہ کافی بار ہو چکا ہے مگر میں نے پکڑ کے رکھا تبلے کو میں نے کہا بھائی میں چھوڑوں گا نہیں تو یہ ساری چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی اور میں نے کی مجھے مطلب یہ میرا سبھاگ ہی نہیں رہا کہ میں ابباجی سے ملوں لیکن زاکر بھائی کا ایک پروگرام ڈلی میں ہماری سنستان نے اوگنائز کیا تھا سیری فورٹ میں راجین گنگانی جی کے ساتھ کتھک ڈانسر کے ساتھ آپ سے بات چیت ہوئی رہی ہے آپ کے ایک شششے سے ایک دن بات ہو رہی تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ہی ہمبل ہیں گرو جی اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زاکر بھائی سے ملاقات چکی میری ہے ان کا تو میں جانتا ہوں کہ ہمبل بھی ہیں اور وہ جو ان کے اندر مزاق والا لحظہ جو آپ کے اندر دکھائی دے رہا ہے وہ مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ تیسری ملاقات ہے تیہائی پوری ہو گئی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہسی مزاق اور یہ جو یہ ہمبلنے سے کیا یہ فیملی میں ہے کیا یہ ایسے استاد جی بھی ایسے تھے کیا یہ وہاں سے آپ لوگ کو ملا کی پولائیٹ رہنا ہے ہستے خلاتے رہنا ہے یہ وہاں سے ملا یا آپ لوگوں نے ڈیولپ کیا نہیں نہیں یہ ہماری i blame my father for this he is the one who passed it on to us کیونکہ وہ himself وہ کیا ہوتا ہے کسی concert میں آ رہے ہیں وہ آ کر جب دیکھے concert چل رہا ہے کسی کونے میں بیٹھے وہ جب تھوڑا سا ایک راگ باب ہو گیا پھر بعد میں ان کو آگے لہا کر کے بٹھا تھے تو اس قسم کے تھے ہمارے father he was very humble he had a great sense of humor i mean i attribute all of these factors to him کیونکہ وہ اتنی ہی humble تھے imagine my father even more that way اور ان کا بھی کمال کا تھا یہ ساری چیزیں جو ہمیں جیسے ایسے ہی ہوا ہے ہم ان کو ہمارے فادر کو دیکھا کرتے تھے کس طرح سے وہ دوسروں سے ملتے ہیں ہمارے اُس زمانے میں جب ہمارے فادر جیسے کہتے ہیں کہ نام ہو رہا تھا یہ گھرانوں کا بڑا چک کرتا کہ یہ اس گھران سے یہ اس گھران سے مگر یہ چیز میں نے ہمارے فادر میں بلکل ہی نہیں دیکھی کیونکہ وہ ترکوہ خان صاحب کا اتنا ہی آدھر کرتے تھے کہ جتنا اپنے گروہ کا کرتے ہیں وہ اپنے ترکوہ خان صاحب کو اپنے فادر کی طرح مانتے تھے ہمارے گھر پہ آکے رکھتے تھے ترکوہ خان صاحب دنوں دن اور وہ کہتے بھی تے کہ زاکر کو کچھ سکھائیے لڑکا اچھا بجا رہا ہے ابھی یہ کیا ضرورت ہے ان کو یہ سب بولنے کی پر ان کو اتنا پیار وہ کیا ہے کہ کلاکار کو دیکھ رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کس گھرانے سے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اچھا بجاتا ہے یہ تو کمال کے بجاتے چاہے کوئی بھی گھرانا ہو مگر آدمی کلاکار کیسا ہے ان کے لیے وہ زیادہ مہتو پورن تھا کہ یہ دیکھنے کے بھائی ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے میں بھی آگئی ہے زاکر بھائی میں بھی ہے زاکر بھائی سٹیج پہ بیٹھ کے سولو بجا رہے ہیں دلی گھرانے کا قائدہ بجا رہے ہیں لکھناؤ گھرانے کا بجا رہے ہیں برارس کا بجا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے اببا جی کو دیکھ کر کے ہی آئے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو اور مطلب شاید یہی بجائے کہ جب اببا جی کی یاد میں ایک کارکرم آئے ہو جیت ہوا تھا مجھے یاد آ رہا ہے جس کے کلپ بہت وائرل ہوئی تھی اس میں صرف آپ کے پریوار کے لوگ نہیں تھے بلکہ الگ الگ گھرانے کے لوگ تھے اکرم بھائی بھی تھے اس میں بہت ہی کمال کا کارکرم تھا بلکہ 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 زاکر بھائی کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم لوگ سب مل کر کے اس کو بجائیں گے اور یہ ایک ٹریبیوٹ دیں گے اببا جیسے ہنڈرڈ ڈیئرز کا جو ہم نے کیا تھا 2019 میں تو اس میں ہم لوگ سب تھے اکرم تھے اور یوگیش بھی تھا اور میں ہوں پھر اپنا سرتجید بھی بیٹھا ہوا ہے اور سارے لوگ مطلب الگ الگ گھرانے کے شبانکر شبانکر مینے جیب اور سابر سارنگی پہ تھا وہ کافی بائیرل ہو گیا ایسا پروگرام میں بعد میں جب میں نے دیکھا میں نے کہا یہ تو اتنا اچھا ہو گیا ہم لوگ کافی نروز تھے ابھی زاکر بھائی کے ساتھ بجانا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ کب سٹیج پر کیا کر دے کچھ پتہ نہیں کرتے اچھا اس کے پہلے وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کیا کرنے والے ہیں ابھی یہ دیکھو یہ سب suspense رکھنے کا ان کا بڑا شوق ہے ان کو میں بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ کائی کائی بار بجائے میں پوچھتا بھی ہوں کہ زاکر بھائی کیا کریں گے کوئی بات نہیں سٹیج پہ دیکھ لیتے ہیں یہی چیز سب کوئی ساتھ ہو رہی تھی ہم نے سب جا کر کے ایک ایک کر کے پوچھ رہے ہیں زاکر بھائی کیا کریں زاکر بھائی کیا بجائیں گے ہم لوگ نہیں نہیں کوئی بات نہیں وہ دیکھ لیں گے سٹیج پہ جو بھی ہوگا وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب کی کیا حالت ہو رہی ہوگی کہ کسی نے بھی کوئی پرپیر ہی نہیں ہے کہ کیا کریں گے کیا کھونے والا ہے مگر جس حساب سے وہ انہوں نے سنبھالا سب کو جس حساب سے انہوں نے وہ دیا وہ چیز کہ بھائی ابھی تم بجاؤ ابھی تو یہ ایک کلاکار کی ایک پیچھان ہو جاتی ہے کہ بھائی اور ہم لوگ اتنے confidently بجائے ہیں آپ دیکھا ہوگا آپ نے کوئی بھی نروس نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے نروسنس نکال دیا ہمارے دل سے جس حساب سے انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ لوگ بجاؤ تو یہ یہ ان کی خاصیت تھی کہ یہ وہ ہی کر سکتے تھے میں کہہ رہا ہوں کوئی اور نہیں کر پاتا یہ وہ ہی کر سکتے تھے اور ان کی وجہ سے یہ ہم سب مل کر کے بجائے اور وہ کارکرم اتنا سفل ہوا دوستان جی ایک چیز اور مجھے سمجھنی تھی فروری کا مہینہ بلکل سامنے کھڑا ہوا ہے پتا جی کی پونیتیتی کا مہینہ ہے اور آپ کی جنتیتی کا مہینہ ہے مطلب دو خاص موقع ہیں تو میں دونوں کو ریلیٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کی ابباجی کی کہیں وہ کونسی باتیں ہیں ایک کلاکار کے طور پر ایک گروہ کے طور پر جو ہمیشہ ذہن میں رہتی ہو اور خاص طور پر کیا کرنا ہے یہ مت بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا صحیح بات ہے یہ یہ دیکھئے سب سے سب سے بڑی بات جو انہوں نے نہیں کہی مگر وہ آپ ان کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اہنکار اہنکار سے دور رہنا وہ ان کا ان کی ان کی سبھاو کو ان کے ڈھیل ڈال کو دیکھ کر کے آپ سمجھ جاتے تھے کہ بھائی یہ بلکل اس میں آنکار نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اور وہ اتنی ضروری ہوتی ہے ہمارے سنگید میں کہ بھائی یہ اور ان کو بولنے کی ضرورت نہیں وہ تو پتہ چل رہا ہے ان کو دیکھ کر کے ہم سمجھ گئے کہ بھائی اس لیے زاکر بھائی میں بھی وہی بات ہے بلکل ہمبل بلکل ڈاؤن ٹو ایتھ مطلب جتنی بھی بڑے کلاکار آپ دیکھیں ایک بار میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں کہ بھمسنگ جی ہم لوگ بجا رہے تھے میں کہیں پر کسی کے گھر میں کانسٹ کر رہا تھا اچانک کوئی ایک آئے اور آ کر کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے جگہ ہی نہیں تھی دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور واہ 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 کر کے سنائیں وہاں سے سنائیں دے رہا ہمیں بجانے کے بعد جب انہیں ختم کیا لائٹ جب انہوں گھر میں لڑی اب یہ کلاکار کی دیکھئے کتنے بڑے کلاکار ہیں اب وہ چاہے تو آگے آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں مگر نہیں انہوں نے یہ سوچا کہ بچے بجا رہے ہیں اور ان کو اچھا بھی لگ رہا ہے تو وہاں سے بابا آ رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑے بڑے کلاکاروں میں آپ کو بھوٹ بھوٹ کر ملے گی یہ سارے کیونکہ ہمبلنیس is one of the most important thing آنکار تو اس کو تو آپ کو پھیک دینا پڑے گا دور رکھنا پڑے گا اور he always used to say be true to your profession جو بھی کچھ کروگے ایمانداری سے کرو ریاست کر رہے ہو ایمانداری سے کرو اسٹیج پر جا کے بجا رہے ہو ایمانداری سے بجاؤ اس میں کوئی بیمانی نہیں ہونی چاہیے یہ ایک بڑا بطلب ان کا تھا اور ان کا ایک بہت فیمس تھا تبلہ جو ہے وہ میری زندگی ہے تبلہ سے میں نے پیار کیا ہے اور تبلہ نے مجھ سے پیار کیا ہے یہ ان کا ایک جو تھا statement جو ہے وہ ابھی تک میرے دیماغ میں گستہ ہے کہ بھائی جو بھی چیز کرو اس سے پیار کرو اور جو بھی چیز کرو ایمانداری سے کرو اور آنکار کو دور رکھو یہ جو تین چیزیں جو ہے نا وہ میں اپنے students میں ڈالتا ہوں کہ بھائی دیکھئے اس سے پہلے یہ تین چیز سکھو پھر اس کے بعد میں بجانا سکھا ہوں یہ اس کے بعد میں تبلہ بجانا سکھا ہوں کیونکہ مولتا میں کرکیٹ جنرلیسٹ ہو پیچھے آپ کے تبلہ لکھائی دی رہا ہے اور سچین تیندولکر ایسے اپنے بللے کو ٹھوک کے کہتے ہیں کہ میرا بللہ مجھ سے بات کرتا ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا تبلہ بھی آپ سے بات کرتا ہے کیا ہاں کبھی کبھی کہتا ہے کہ مجھے تو کم سے کم ٹھیک ٹاک رکھو یار اپنے آپ کو ٹھیک ٹاک رکھ رکھو کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دیکھئے جیسے میں نے کہا کہ تبلے سے تو آپ کو پیار کرنا ہی پڑے گا جیسے ہمارے فرادر کہہ رہے تھے مگر ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں جب بچپن میں جب میں کرکٹ ٹھیکٹ ٹھیکٹو کھیلتا تھا مگر میرے فوٹبال وغیرہ وغیرہ سب سے پہلا نام میرا ٹائمز آف انڈیا میں آیا وہ اس لیے آیا تھا کیونکہ میں نے اپنے اپنے سکول کے لیے فوٹبال میں گول سکور کیا تھا تب آیا تھا کہ فضل قریشی has scored a goal for this تو سب سے پہلا نام میرا پر تبلے تبلے کا خیال رکھنا بھی یہ بھی ہم نے اپنے فادر سے سیکھا ہے جب دیکھو تھا وہ تبلہ کھول کے دیکھیں گے بھئے اس میں آ رہے ہیں تو وہ تبلہ پلیئر ایک ہمارے تبلہ میٹر جو ہے ہمارے فادر کی تھے وہ ابھی گزر گئے وہ آ جاتے تھے اپنا سارا سامان لے کہ بھئے یہ تبلہ دے کو اس کا شیعہی تھوڑا سا یہ ہو رہا تو یہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے جو سیکھنے والے وہ پہلے ہی یاد رکھیں کہ بھئی ساس کو آپ اگنور مت کیجئے لوگ اینا اٹھا کر کے ایسی سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں کہ بھئی وہ ساس تو ہے مگر وہ تو کہ یہ میٹ فرم سکن بغیرہ بغیرہ اس کا بہت ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے گرمی میں وہ اتر جاتا ہے سردی میں وہ چڑے جاتا ہے اور اس کے پھٹنے کی بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے تو کیپیڈ اٹھا ویری نورمال آنڈ کمفرٹیبل ٹیمپریشر تاکہ اور پیک کر کے اس کو اچھے طرح سے رکھے تاکہ وہ لائسٹ لیٹل لانگر تو یہ ساری چیزیں ہمارے پادر نے ہمیں بتائی اور وہ تبلہ مجھے کئی بار میں اس لیے کیونکہ آج کاری کرم ہے میں کھول کے رکھا ہوا ہوں دیکھوں کہ یہاں تھنڈ ہے بمبے میں تو گرم ہے ابھی وارہ نسی میں اتنی تھنڈ ہے کہ پوچھو مت تو اس کو میں نے کہا کہ بھائی جڑا ایک لمٹائز ہو جاؤ تھوڑا تبلے کو کیونکہ وہ بعد میں کیا ہوگا کہ جب سٹیج پہ جائیں گے تو چڑے گا یہ بھی ایک بڑا مطلب تو کھول کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ایک لمٹائز ہو جائے اور پھر بعد میں مجھے تکلیف نہ دے یہ ہے چکر آخری سوال میرا یہ ہے کہ زاکر بھائی نے تو فلموں میں بھی ہاتھ آزمایا اور آپ بھی بطلب آزما سکتے تھے آپ نے نہیں کوشش کی ایک ہی کافی ہے زاکر بھائی نے زاکر بھائی نے تو ساری چیزیں آزما لی ان کو تو ایک قصہ زاکر بھائی نے خود بتایا کہ جب وہ چھوٹے تھے تب یہ 1961 میں جب وہ آئی مگلے آزم تو وہ فلم کی چھوٹا سلیم کون بنے گا وہ اس کے بارے میں کافی چرچہ ہو رہی تھی اببا جی جو تھے وہ مہبو خان صاحب جنہوں نے فلم بنائی کے آسیر کے بہت اچھے دوست تھے تو انہوں نے انہوں نے دیکھا بولے بھائی تمہارا لڑکا ہے اچھا لگ رہا ہے اس کو سکرین ٹیسٹ کروالو اس کے لیے یہ ینگ سلیم کا رول کر لے گا تو اببا جی نے کہا سکرین ٹیسٹ میں کیا ہے تو جو ہوگا سکرین ٹیسٹ بھی ہو گیا اب جب سلیکٹ ہو تو اببا جی بڑھا گئے اس کی تو لائن بدل رہی ہے تو انہوں نے منہ کر دیا اس وقت کہ نی 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 یہ نہیں ہوگا تو جلال آگا جو آگا شایف کے جو لڑکے اس نے کیا ان کے بچپن کرو جاگر بھائی کو بھی چانس تھا اس وقت بن نی کیا تو میں دیکھئے میرا فیلحال تو یہی ہے کہ بھائی تبلہ بجاؤ اور تبلہ بجاؤ اور تھوڑا سا اور زہرہ تبلہ بجاؤ تو اسی پر میرا دیان ہے اور اسی پر رہے تو اچھا ہے تو میں جیسے میں نے کہا کہ کافی ہے انہوں نے کوشش کی چیز میں انہوں نے فیلم میں موسیق دے چکا ہوں اور بیگراؤن سکور بھی کرتا رہتا ہوں جنگل بھی چل رہی ہے موسیق کمپوز کرنے کا مجھے شاک ہے تو میں یہ چیزیں بھی کرتا لیتا مگر ایکٹنگ کا مجھے میری کتنی شمتہ ہے کتنا ٹیلنٹ ہے میرے میں میں نے دور رہوں تو زیادہ اچھا ہے بہت 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 دنیواز ساج جی اور میں سچ بتا رہا ہوں کہ پہلا انٹرویو ہے جس میں ہم لوگ اتنا ہسے ہیں بہت بہت آپ کا دنیواز آپ نے سمی نکالا بہت نہیں آپ کہتے نیچر ہی ایسا ہے کہ آپ کو دیکھ کر اور آپ کے ساتھ بات کر کر کہ خوشی ہو رہی ہے اور ہس رہے ہے بس یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکھتا پھیلانے کا منچ ہے جو ایک ریجسٹر رسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تبی تو سیکھیں گے